اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر و آفیہ سے ہوں گے میں ہوں آپ کا ٹیچر کبیر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آن لائن ٹیچر سٹوڈنٹس آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ لوگ کسی بھی میٹرکس کا کسی بھی کالب کا ملٹی بلیکیٹیو انورس یعنی ضربی محقوس کس طرح سے معلوم کیا جاتا ہے اس کا کیا پروسیجور ہوتا ہے کیا اس کا طریقہ اکار ہوتا ہے ملٹی بلیکیٹیو انورس کس طرح سے معلوم کر سکتے ہیں ہمارے پاس ایکسرسائز نمبر 1.5 کا question نمبر 3 ہے ملٹی بلیکیٹیو انورس ملٹی بلیکیٹیو انورس معلوم کرنا ستوڈنٹس دیکھیں ہمارے پاس پہلا وہ اے پارٹ کہتا ہے کہ اگر آپ کے پاس پہلا اے پارٹ ہے کہتا ہے کہ اگر آپ کے پاس اے والا میٹرکس برابر ہو مائنس ایک تین دو اور زیرو کے تو دین آپ نے ستوڈنٹس کیا کرنا ہے ملٹی بلیکیٹیو انورس معلوم کرنا ہے ستوڈنٹس ہم لوگنا اکثر اپنی ویڈیوز کے اندر یہ چیز آپ کو بتاتے ہوتے ہیں کہ آپ لوگ اگر میت کے سوال کر رہے ہیں اور میت کے سوال کرتے ہوئے آپ کو پتا ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی فارمولا پوٹ ہونا یا کوئی نہ کوئی ایکویشن پوٹ ہونی ہے تو دین آپ کو یہی سجیسٹ کیا جاتا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے جو ہے جو فارمولا جو آپ کے ذہن میں ہے کہ یہ پوٹ ہونا ہے اس کو ایک سائٹ پہ لکھ لیں اس کو سائٹ پہ لکھنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے ستوڈنٹس کے آپ لوگوں کو یہ پتا ہوتا ہے کہ آپ نے معلوم کیا کرنا ہے آپ نے معلوم کیا کرنا ہے ٹھیک ہے جیسے اگر میں آپ کو ملٹی بلیکیٹیو انورس معلوم کرنا سکھا ہوں اور اس میں میں آپ کو بتاؤں کہ آپ لوگ اس میں کونسا فارمولا پوٹ کرو گے میرے ذہن میں وہ فارمولا ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں کونسا فارمولا پوٹ کریں گے تو دین آپ لوگ جو ہے نا آپ کے لئے کافی زیادہ آسانی ہو جائے گی کہ آپ لوگ کس طرح سے جو ہے وہ اس میں ملٹی بلیکیٹیو انورس معلوم کر سکتے ہیں اس کا کیا فارمولا ہوگا اور اس میں کون کون سی ویلیوز جو ہے نا ہم نے معلوم کر کے اس میں درج کرنی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر میں اوپر ایک فارمول لکھ دیتا ہوں جیسے میں نے یہاں پر اے کا ملٹی بلیکیٹیو انورس معلوم کرنا ہے تو میرے پاس برابر ہوگا اے انورس اپس ایکوال ٹو اجوئنڈ آف اے اور دیترمینت آف اے ٹھیک ہے سٹوڈنٹس یہ والا ایک چھوٹا سا فارمولا ہے جو کہ آپ نے یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے اس فارمولے کے آقورڈنگ ہم نے جو ہے نا سارے کسارے پیسنز جو ہے وہ آپ نے کرنا ہے ٹھیک ہے تو چلے سٹوڈنٹس سٹارٹ کرتے ہیں اس فارمولے کے اندر سب سے پہلے چیز آپ نے معلوم کرنی ہے دو ویلیوز آپ نے معلوم کرنی ہے لیکن سب سے پہلے آپ نے ڈیٹرمنٹ آف اے کی ویلیو معلوم کرنی ہے ڈیٹرمنٹ آف اے کی ویلیو معلوم کرنے کا بیسک جو مقصد ہے وہ یہ مقصد ہے کہ آپ لوگ جب 1.6 کے اندر جائیں گے تو اس میں کریم اور انورس کا رول سیکھیں گے تو ان دونوں میتھڈز کے اندر جو ہیں آپ سب سے پہلے ڈیٹرمنٹ معلوم کرتے ہیں تو ڈیٹرمنٹ معلوم کرنے کا دراصل مقصد کیا ہوتا ان ایکسسائزز کے اندر ان سوالات کے اندر کہ اگر آپ کے پاس ڈیٹرمنٹ صفر آئے گا تو دن آپ لوگ سوال کو حال نہیں کریں گے اور اگر صفر نہیں آئے گا تو دن آگے سوال جو ہے وہ continue ہوگا اگر آپ لوگ ابھی سے اس کی عادت بنا لیں تو دن آپ کے لئے زیادہ پریشانی نئی بنے گی ٹھیک ہے تو ہم لوگ سب سے پہلے اے والے میٹرکس کا یہاں پر معلوم کر لیتے ہیں سٹوڈنٹس ڈیٹرمنٹ ٹھیک ہے اب اے والا میٹرکس ہم نے اے کا میٹرکس معلوم کرنا ہے ٹھیک ہے پچھلی ویڈیوز کے اندر میں نے آپ کو ڈیٹرمنٹ نکالنا سکھایا تھا ٹھیک ہے تو ہم لوگ کیا کریں گے ہم نے جس کا بھی ڈیٹرمنٹ معلوم کرنا ہے اس کے گرد ہم نے سیدھی لائنے لگا دنیا مائنس ون ثری ٹو زیرو ٹھیک ہے اب ہم نے ان کو کر دینا ہے cross multiply ٹھیک ہے ان کو cross multiply مائنس ون multiply by zero criminal 3 multiply by two ٹھیک ہے یہ منا کر دیا ان کو multiply ہے minus 1 کو 0 کے ساتھ multiply کریں گے تو ہمارے پاس آئے گا 0 ٹھیک ہے اور 3 کو 2 کے ساتھ multiply کریں گے تو ہمارے پاس آئے گا students یہاں پر minus 6 ٹھیک ہے تو minus 6 میں سے 0 نکال لیں گے تو آجے گا ہمارے پاس minus کا 6 ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس آگا students determinant of a دو کیمتیں ہم نے معلوم کرنی تھی ایک ہم نے معلوم کرنی تھی agenda of a کی کیمت اور دوسری ہم نے معلوم کرنی ہے مقتہ ایک ہی کیمت ٹھیک ہے دونوں کیمتیں ہم نے معلوم کرنی ہے اب ہم لوگ معلوم کر لیتے ہیں ایک آر جویں ٹھیک ہے اب ایک آر جواند اے والا میکٹرکس ہمارے پاس کس کے ورابہ students minus 1 three two zero ٹھیک ہے اس کا ہم لوگ are joined معلوم کر لیتے ہیں جی are joined ہم نے students کا معلوم کرنا ہے تو are joined کس طرح سے معلوم کرتے ہیں students ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو ہمارے پاس یہ جو diagonal entries ہوتی ہیں ان کی ہم لوگ کیا کرتے ہیں replacement کر دیتے ہیں یعنی جگہ چینج کر دیتے ہیں اور جو یہ نن ڈیاغنال انٹریز ہوتی ہیں ان کو ہم لوگ کیا کر دیتے ہیں جی سائن چینج کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ 0 آ جائے گا ادھر اور مائنس 1 آ جائے گا ادھر ٹھیک ہے اب یہ 3 جو ہے وہ پلس کا تو مائنس کا ہو جائے گا 2 پلس کا تو یہ بھی کیا ہو جائے گا مائنس کا ٹھیک ہے اب یہ ہمارے پاس آ گیا عجوان معلوم کرنا ٹھیک ہے اب اس فارمول کے مطابق ہم نے دو ویلیوز معلوم کرنی تھی دونوں معلوم کر لی اب ہم لوگ فارمولا پٹ کرتے ہیں اے کا انورس برابر ہے عجواند آف اے بٹا مکتہ ہے عجواند آف اے کی قیمت آپ کے پاس سٹورنس یہاں پر 0-3-2-1 ہے ٹھیک ہے اور ڈیٹرمنٹ آف اے کی قیمت آپ کے پاس سٹورنس یہاں پر مائنس 6 ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگ کیا کریں گے سٹورنس یہاں پر جو یہ مائنس 6 ہے اس کو آپ لوگ کیا ہے وہ کیا کر دیں گے ان تمام قیمتوں کے اوپر ڈیوائیڈ کر دیں گے ٹھیک ہے کیا کر دیں گے ڈیوائیڈ کر دیں گے ٹھیک ہے جو کرتی ہوں گے ان کو کار دیں گے جو نہیں کرتی ہوگی ان کو آپ بیسے کا بیسے چھوڑ دیں گے ٹھیک ہے 0 کو بھی مائنس 6 کے اوپر ڈیوائیڈ کر دیا مائنس 2 کو بھی مائنس 6 کے اوپر ڈیوائیڈ کر دیا مائنس 3 کو بھی مائنس 6 کے اوپر ڈیوائیڈ کر دیا 0 کو 6 کے اوپر ڈیوائیڈ کریں گے تو وہ اس کو 0 کر دے گا یہ مینس مینس کٹ جائے گا 2 ونہز 2 اور 2 3 harga 6 ہو جائے گا ادھر آ جائے گا 3 اسی طرح سے یہ مینس مینس سے کٹ جائے گا یہ 1 عور 3 آئے گا تو 3 ونہز 3 اور 32 دا 6 ہو جائے گا تو ادھر آ جائے گا 1 عور 2 اس میں صرف مینس مینس ہی کٹے گا اپس میں تو ادھر آ جائے گا 1 عور 6 تو یہ آپ کا کیا آ جائے گا جی ملٹیپلیکیٹیو انورس آف اے کا ٹھیک ہے سو سنونٹ یہ تھا ہمارا پہلا پارٹ اب ہم لوگ آگے جو ہے نا اس کا پارٹ نمبر 2 حل کریں گے اور اس میں ہم لوگ دوبارہ سے ایک مرد دوبارہ ڈسکس کریں گے کہ ہم لوگ ملٹیپلیکیٹیو انورس کس طرح سے معلوم کر سکتے ہیں بی والا میٹرکس ہمارے پاس برابرہ سنونٹس 1 2 minus 3 minus کا 5 ٹھیک ہے اب ہم نے سب سے پہلے فارمول آدھر لکھا فارمول کے مطابق آپ نے 2 values معلوم کرنا ہے پہلی قیمت آپ نے معلوم کرنا ہے joint of a کی دوسری قیمت آپ نے معلوم کرنا ہے determinant of a کی لیکن آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آپ نے سب سے پہلی جو قیمت معلوم کرنا ہے determinant of a کی اور وہ کیوں معلوم کرنا ہے اس کی ریزن میں آپ کو بتا چکا ہوں ٹھیک ہے تو ہم نے b کا determinant معلوم کرنا ہے لیکن ایک چیز یاد رہے آپ یہاں پر دیکھیں پہلے تھا a والا میٹرکس اس لئے میں نے a inverse لکھا تھا ٹھیک ہے اب چونکہ بی جہاں نا وہ آپ کے پاس ہے بی کا multiplicative inverse معلوم کرنا ہے تو آپ نے بی کے اوپر اس کو لکھ دینا یعنی urgent of b اور divided by determinant of b ٹھیک ہے یہاں پر یہ فارمول آپ نے یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے یعنی جو بھی variable یہاں پر ہوگا وہی variable آپ نے وہاں پر put کر دینا ٹھیک ہے اچھا students اب ہم لوگ کیا کریں گے یہاں پر ان کا ہم لوگ سب سے پہلے determinant معلوم کر لیں گے ٹھیک ہے 1 2 minus 3 minus ka 5 ٹھیک ہے 1 multiply by minus 5 minus 2 multiply by minus ka 3 1 کو minus 5 کے ساتھ multiply کریں گے تو minus 5 آ جائے گا minus minus plus ہو جائے گا 2 3 2 6 ہو جائے گا ٹھیک ہے 6 plus 6 میں سے 5 نکال لیں تو ہمارے پاس 1 آ جائے گا ٹھیک ہے determinant of b ہمارے پاس برابر آ جائے گا students 1 کے ٹھیک ہے کس کے برابر آ جائے گا جی 1 کے ٹھیک ہے اب ہم نے معلوم کرنا ہے urgent of b تو b ہمارے پاس برابر ہے students یہاں پر 1 2 minus 3 minus 5 ٹھیک ہے اب ہم نے اس کا معلوم کرنا ہے urgent of b تو urgent of b کیسے معلوم کریں گے students میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے کیا کرنا بچے آپ نے جو یہ diagonal entries ہیں ان کی جگہ چینج کر دینی ہے یعنی بطری ارکان کی جو ایک اور minus 5 ہے ان کی جگہ چینج کر دینی ہے اور جو آپ کے پاس یہ non diagonal entries ہیں ان کی آپ نے کیا کر دینی ہے replace میں یعنی ان کے sign change کر دینی ہے ٹھیک ہے یہ ایک کی جائے پر آ جائے گا minus 5 اور یہاں پر آ جائے گا 1 ٹھیک ہے یہ 2 جمع گیا تو یہ minus کا ہو جائے گا اور 3 minus کا تو یہ آپ اس میں جمع کا ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ آگیا آپ کے پاس adjoint of b اب آپ نے کیا کرنا ہے students یہاں پر formula put کرنا ہے b inverse is equal to adjoint of b divided by determinant of b ٹھیک ہے sorry determinant of b ٹھیک ہے اب آپ نے اس میں قیمتے جہاں پر put کرنی ہے adjoint of b کی قیمت ہمارے پاس ہے minus 5 minus 2 3 1 ٹھیک ہے اور determinant of b کی value ہمارے پاس 1 ہے ٹھیک ہے تو وہ ہم یہاں پر put کر دیں گے ٹھیک ہے اب minus 5 minus 2 3 1 ٹھیک ہے اس کو ہم لوگ divide کر دیں گے 1 over 1 کے اوپر ٹھیک ہے 1 over 1 کا مطلب یہ divide ہی ہو رہا ہے یہ بٹے کی فارمیلی کا مانے divide ہی ہو رہا ہے جس کا مطلب ہے کہ آسان لفظوں میں جب آپ لوگ اس کو minus 5 کو 1 کے اوپر minus 2 کو 1 کے اوپر 3 کو 1 کے اوپر اور 1 کو 1 کے اوپر آپ لوگ divide کریں گے تو کوئی بھی فرق جو ہے وہ نہیں پڑے گا یعنی ادھر minus 5 یہ آنسر آجائے گا ٹھیک ہے ادھر minus 2 یہ آنسر آجائے گا ادھر 3 آنسر آجائے گا اور ادھر 1 آنسر آجائے گا ٹھیک ہے یہ میں آپ کو direct بھی بتا سکتا تھا لیکن میں نے آپ کو step سمجھانا تھا اس لیے میں نے اس کو تھوڑا سا تفسیل کے ساتھ جو ہے نا وہ بیان کیا students امید کرتا کہ پہلے دو part آپ لوگوں کو سمجھ آگے ہوں گے ٹھیک ہے اور اب ہم لوگ آگے discuss کریں گے part number 3 اور part number 3 کے اندر ہم لوگ دوبارہ سے ایک مرتبہ discuss کریں گے کہ ہم لوگ multiplicative inverse کس طرح سے معلوم کر سکتے ہیں اس کا کیا procedure ہوتا ہے کیا اس کا طریقہ ایکار ہوتا ہے ٹھیک ہے students ہم لوگ جو ہے وہ part number 3 بیٹے کریں گے اور part number 3 کے اندر ہم لوگ کس طرح سے multiplicative inverse معلوم کر سکتے ہیں اس کا کیا procedure ہوتا ہے کیا طریقہ ایکار ہوتا ہے تو وہ آپ لوگ سیکھئے گا ٹھیک ہے تو c والا matrix ہمارے پاس part number جو 3 ہے اس کا وہ ہمارے پاس ہے c is equal to minus 2 6 3 and minus کا 9 ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس c والا matrix ہے ٹھیک ہے اب سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے students یہاں پر جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جون سا بھی matrix ہوگا آپ نے اس کے مطابق اس کو یہاں پر فارمولا بنا دن ہے اب ہم لوگ چونکہ c والے matrix کو حل کر رہے ہیں یہاں پر آپ لوگ لکھ دیں گے c inverse ٹھیک ہے یہاں پر لکھ دیں کہ آپ لوگ c inverse ٹھیک ہے یہ c inverse آ جائے گا ٹھیک ہے اور determinant of c آ جائے گا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے students ہم لوگ اس کا معلوم کریں گے determinant ٹھیک ہے یعنی c ہمارے پاس c کا determinant ہمارے پاس کیا آئے گا جی وہ ہم لوگ find out کر لیتے ہیں معلوم کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ان کو ہم لوگ کریں گے cross multiply ان کو ہم لوگ کریں گے cross multiply ٹھیک ہے minus 2 multiply by minus 9 minus 6 multiply by 3 ٹھیک ہے اب یہ minus minus کیا ہو جائے گا students یہاں پر آپ کے پاس plus اور 9 2 18 ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ 6 3 18 اور minus کا 18 ہو جائے گا ٹھیک ہے students جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ کے پاس determinant جو ہے وہ کیا آ جائے صفر آ جائے اگر آپ کے پاس determinant کیا آ جائے صفر آ جائے تو پھر آگے سوال کو حل کرنا ممکن نہیں ہوتا چاہے وہ multiplicative inverse ہو چاہے وہ ویسے ہی سادہ inverse ہو تو مطلب کہ آپ لوگ اس کو حل نہیں کر سکتے یہ یاد رکھیں گے ٹھیک ہے یہاں پر آپ لوگ reason لکھتے ہیں کہ the determinant the determinant of matter matrix c is equal to 0 therefore therefore solution of this matrix is impossible ٹھیک ہے یہاں پر آپ لوگ جو ہے وہ کیا لکھ دیں گے کہ کیونکہ اس کا determinant یعنی مقتہ جو آپ کے پاس آیا وہ کیا آیا جی آپ کے پاس صفر آیا اس لیے اس کا جو solution ہے وہ کیا ہے impossible ہے یعنی حل نہیں کیا جا سکتا ٹھیک ہے یہ students آپ نے point یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے یہی rule آپ نے 1.6 کے اندر بھی apply کرنا ہے کہ اگر آپ کے پاس کسی بھی سوال کا determinant یعنی کسی بھی matrix کا determinant صفر آ جائے گا تو then آپ نے سوال کو آگے continue نہیں کرنا ٹھیک ہے وہ ہی آپ کا وہیں پہ ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے اب ہم لوگ کرتے ہیں جی part number 3 کو part number اس کا d کو تو وہ دیکھے گا رہا ہے ڈی آپ کے پاس برابر ہے جی 1 2 3 over 4 1 2 یہ آپ کے پاس سوال ہے ٹھیک ہے ڈی والا part ٹھیک ہے اب اس کو ہم لوگ حل کرتے ہیں سب سے پہلے تو students آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے اس کا فامرہ ٹھیک کر لینا ہے اب آپ لوگ چونکہ ڈی والے matrix کو حل کر رہے ہیں اس نے determinant of d اور اور joint of d آپ نے کر لینا ہے ٹھیک ہے d inverse is equal to joint of d اور determinant of d ٹھیک ہے اب ہم لوگ سب سے پہلے اس کا معلوم کر لیں گے determinant 1 over 2 3 over 4 1 2 ٹھیک ہے ان کو ہم لوگ کر لیں گے students یہاں پر multiply ٹھیک ہے ان کو ہم لوگ کر لیں گے multiply 1 over 2 multiply by 2 minus 3 over 4 multiply by 1 ٹھیک ہے یہ students آپ کے پاس کیا ہو جائے گا یہ کٹ جائے گا آپ کے پاس ٹھیک ہے تو ادھر آ جائے گا 1 تو ادھر کیا آئے گا minus 3 over 4 ٹھیک ہے minus 3 over 4 آپ کے پاس آ جائے گا ٹھیک ہے اب ہم لوگ ان کا لے لیں گے first کر لیں کہ آپ کے پاس جو ہے وہ اس کے نیچے 1 ہے ٹھیک ہے یاد رکھیں کہ جس رقم کے نیچے کچھ نہیں ہوتا میں نے number بولا رقم لفظ جو بولا میں نے رقم عدد number جس number کے نیچے کچھ بھی number نہیں ہوتا اس کے نیچے 1 ہوتا ہے اور جس variable کے ساتھ اس کے ساتھ بھی 1 ہوتا ہے یہ آگے جا کے آپ لوگ discuss کریں گے تو ان دونوں کے LCM آپ کے پاس کیا آ جائے گا students یہاں پر 4 ٹھیک ہے LCM میں کس طرح سے لیتا ہوں یہاں پر میں آپ کو طریقہ سکھا دیکھا ہوں ٹھیک ہے LCM دیکھیں بٹے کے نیچے آپ کے پاس کیمتے کون کونسی ہیں 1 اور 4 ٹھیک ہے تو ایک پہارے میں ایک ہی آتا ہے اور 4 ویسے کام ایسے ہی آ جائے گا ٹھیک ہے آپ اس کو ہم لوگ کر لیتے ہیں 4 اکم 4 آپ نے تب تک حل کرتے رہنا ہوتا ہے جب تک آپ کے پاس last پر 1 1 نہ آ جائے ٹھیک ہے آپ کے پاس 1 1 ہے نہ آ جائے ٹھیک ہے پھر آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ ان دونوں کو آپس میں ضرب دے دی نہیں ہوتی ہے ضرب دے رہے کے کیا آیا ہے کا چار اس چار کو آپ نے نیچے لکھ دینا ہوتا ہے بٹے کے نیچے پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے جو آنسر آتا ہے اس کو آپ نے نیچے ویلی نقم کے اوپر ڈیوائیڈ کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے کیا کرنا ہوتا ہے divide کرنا ہوتا ہے divide کرنے کے بعد جو answer آتا ہے اس کو آپ لوگ اوپر والی قیمت کے ساتھ multiply کر دیتے ہو 4 کو 1 کے اوپر divide کیا تو 4 ہی آئے گا اور 4 کو 1 کے ساتھ رب دیں گے تو 4 آ جائے گا ٹھیک ہے اسی طرح سے 4 کو 4 کے اوپر تقسیم کریں گے جب ہم لوگ تو ہمارے پاس کیا آئے گا 1 اور 1 کو 3 کے ساتھ ہم لوگ multiply کریں گے تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا 3 اور درمیان میں sign کون سا رہے گا minus ٹھیک ہے جو کی اوپر لکھا ہے ٹھیک ہے students یہ میں نے آپ کو short سا method جو ہے نا وہ LCM لینے کا سکھایا ٹھیک ہے میں اس کے لئے انشاءاللہ جلدی ہی ایک لائدہ ویڈیو بھی منا دوں گا کہ ہم لوگ LCM کس طرح سے معلوم کر سکتے ہیں اس کا کیا procedure ہوتا ہے اس میں آپ لوگ انشاءاللہ آسانی سے اس کو cover کر لیں گے ٹھیک ہے اچھا جی اب ہم لوگ اس کو حل کرتے ہیں یہ ہو جہاں 1 اور 4 ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس آگیا determinant of d ٹھیک ہے اب ہم نے معلوم کرنا ہے adjoint of d d ہمارے پاس برابر ہے students 1 over 2 3 over 4 1 2 ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس d بھلا matrix ہے ٹھیک ہے ہم نے معلوم کرنا ہے اس کا adjoint اور joint میں نے بتایا students آپ نے کیا کرنا ہے جو آپ کے پاس diagonal and resign کی جگہ change کر دینی ہے ٹھیک ہے یعنی 2 کی جگہ آجے گا 1 over 2 کی جگہ آجے گا 2 اور 2 کی جگہ پر آجے گا 1 over 2 ٹھیک ہے اس کے بعد ان کے آپ نے کیا کر دینے ہیں science change کر دینے ہیں students کیا کر دینے ہیں یہ ہی science change کر دینے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس جو ہے وہ adjoint آ جائے گا کس کا d کا ٹھیک ہے جب آپ لوگ یہ سب کر لیں تو then آپ لوگ کیا کریں گے کہ آپ لوگ formula put کریں گے اور formula آپ کے پاس d inverse is equal to adjoint of d over determinant of d ٹھیک ہے جو آپ کے پاس formula بنتا ہے ٹھیک ہے تو adjoint of d آپ کے پاس کتنا students 2 minus 1 minus 3 over 4 اور 1 over 2 ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس جو ہے وہ کیا ہے اس کا adjoint اور آپ کے پاس جو اس کا determinant آیا وہ کتنا آیا students یہاں پر 1 over 4 ٹھیک ہے 1 over 4 ٹھیک ہے 1 over 4 ہے یہ یاد رکھنا ہے آپ نے ٹھیک ہے اب ہم لوگ اس کو کر لیتے ہیں divide اچھا دیکھیں students یہاں پر آپ کے پاس double batat normally پچھلے سوال کے اندر ہم نے کیا کیا تھا کہ ہم لوگ اس کو divide کرتے تھے ٹھیک ہے یعنی یہاں پر جاگی 1 over 4 یا 1 over 10 1 over 2 لکھتے ہوتے تھے اب یہاں پر آپ لوگ جب اس double batat کو حل کریں گے تو رقم اوپر جا کے کیا ہو جائے گی اولٹ جائے گی ٹھیک ہے کیا ہو جائے گی اولٹ جائے گی یعنی یہ divide ہونے کی بجائے multiply ہوگا ٹھیک ہے یعنی یہ ہو جائے گا آپ کے پاس 4 multiply by 2 minus 3 over 4 minus 1 1 over 2 ٹھیک ہے یہ multiply ہوگا besides dividing ٹھیک ہے minus 1 multiply by 4 1 over 2 multiply by 4 ٹھیک ہے یہ 2 کو ہم لوگ 4 کے ساتھ multiply کریں گے تو 8 ہو جائے گا یہاں پر 4 4 سے کر جائے گا تو minus 3 آ جائے گا minus 1 کو 4 کے ساتھ multiply کریں گے تو ہمارے پاس minus 4 آ جائے گا یہ 2 1 دہ 2 اور 2 2 دہ 4 ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس آ جائے گا students یہاں پر 2 ٹھیک ہے تو اس کا مطلب دی inverse آپ کے پاس برابر آ جائے گا students 8 minus 3 minus 4 اور 2 ٹھیک ہے یہ آپ کا کیا آ جائے گا students یہاں پر آنسر آ جائے گا ٹھیک ہے students امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو multiplicative inverse جو ہے وہ معلوم کرنا آ گیا ہوگا میں نے یہ سارے کے سارے جہاں نا پارٹ اس کے حل کر دی ہمیں ٹھیک ہے چار کے چار پارٹ اس کے حل کر دی صرف فس لیے تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو ٹھیک ہے اس میں میں مکمل طور پر جو ہے آپ کو guide کیا میں نے آپ کو کہ آپ لوگ کس طرح سے multiplicative inverse معلوم کرتے ہیں ٹھیک ہے پھر بھی اگر آپ کو determinant کا method دوبارہ سے سیکھنا ہو تو میں نے description کے اندر جو ہے وہ ایک ویڈیو کا لنک دیا جہاں پر میں نے multiplicative inverse معلوم کرنے کا طریقہ example کے ساتھ سمجھایا گیا اس ویڈیو کو بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور اس میں صرف multiplicative inverse معلوم کرنے کا طریقہ ہی سکھایا گیا ٹھیک ہے تو students امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو یہ طریقہ سمجھ آ گیا اگر ویڈیو آپ کو پسند آئیے ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کومنٹ دینا نہ بولیں اللہ آپ سب کو اپنے حفظ ایمان میں رکھیں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں